بہت سارے سوالات پوچھے جائے ہیں کہ ہمیں پیسے بنیغ میں میں میںیں کہا گیا تھا کہ آپ اپنا اندراج کروا ہیں اور اس کے علاوہ کچھ ایسے بھی questions آ رہے ہیں کہ ہمیں کہا یہ رہے ہیں کہ معذور نہیں ہاں Birdوقع economics حلیقت میں وقعا فوق نہیں ہے۔ ہم نے اندراج جو ہے وہ کروا دیا ہے możemy ملیں گے 까یں اور بھی invented scale بات کر رہے تھے۔ امرجنسی کے حوالے سے کوششنس آ رہے تھے کہ ہمیں پیسے ملیں گے یا نہیں ملیں گے تو دوستو امرجنسی کے حوالے سے تو میں پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ احساس امرجنسی کے پروگرام فیز 1 کے بینفشریز کو فیز 2 میں بھی ملیں گے لیکن مردوں کو نہیں ملیں گے ٹھیک ہے تو جن کو میسیج آ چکا ہے وہ تو پیسے جا کے لینے ان کے پیسے آ چکے ہیں جن کو میسیج نہیں آیا تو وہ کچھ دن ویٹ کر لیں میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں یہ بتایا تھا کہ بیچ ویسے آ رہے ہیں ٹھیک ہے مطلب ایک دم سے سب کو میسیج نہیں آئیں گے بیچ ویسے آ رہے ہیں اب بیچ 2 چل رہا ہے بیچ پہلے 1 چلا تھا جس میں ٹوٹل نہیں ہوتے بیچ 2 چلا ہے جس میں کچھ جو ہے کچھ جو ہے وہ پرانی میں نے پیشریز جو کہ فیز 1 میں تھے ان کو میسیج دے جا گیا ہے اب بیچ 3 بھی آئے گا فور بھی آئے گا اس طرح سے ان سب لوگوں کو میسیج آ جائیں گے تو ہوفولی کہ آپ سب انتظار کر رہے ہوں گے اور دوسری یہ بات کہ جل لوگوں کو کہا گیا ہے کہ آپ انتظار کریں آپ کو 30 جون تک آپ کا اسٹیٹس جو ہے وہ کلیر کر دیا جائے گا تو اب ان کی انتظار کی گھڑیاں بھی ختم ہونے جا رہی ہیں 30 جون جو ہے وہ آنے والا ہے تو دوستو یہ نہیں ہے کہ آپ کو 30 جون کوئی میسیج مل جائیں گے ٹھیک ہے تو اس میں ایک دو دن لیٹ ہو سکتا ہے آپ نے جو ہے وہ تورا ٹینچن نہیں لینا یا 30 جون کے بعد آپ نے بس یہ نہیں کہنا کہ ابھی تک میسیج کیوں نہیں آئے تو ایک دو دن جو ہے وہ لگ سکتے ہیں آس پاس 30 جون کے آپ کو میسیج جانا شروع ہو جائیں گے تو یقیناً جنہوں نے 30 جون کا ٹارگٹ دیا ہوا ہے ان کو بھی یہ ذہن میں ہوگا کہ بھائی لوگ انتظار کر رہے ہوں گی کہ 30 جون تک ان کا اسٹیٹس کلیر کرنا ہے ہمیں تو ایک دو دن لیٹ ہو جاتا ہے اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے تو آپ لوگ انہیں ویٹ کرنا ہوگا ایک دو دن لیٹ بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہوفلی کہ 30 جون تک آپ کو میسیجز آ جائیں گے انشاءاللہ میسیج جیسے ہی آئیں گے تو میں بھی آپ کو بتا دوں گا کہ میسیج آنا شروع ہو چکے ہیں اور آپ میں سے کسی کو میسیج محصول ہوتا ہے تو وہ بھی بلاشک کمیٹس میں مجھے بتا دیں کہ بھائی ہمیں جو ہے وہ میسیج محصول ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ میں کمیٹس پورے پڑھتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں سب کو ریپلائی بھی دوں ٹھیک ہے تو آپ لوگوں کو تھوڑا ویٹ کرنا ہوگا انشاءاللہ میسیج آ جائیں گے اور باقی جو لوگ ایسا سمجھتی کیس پروگرام فیس ٹو کے بینیفشریز ہیں وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا میں ایساس کے فرد پروگرام میں شامل کیا جائے گا تو پھر سے میں یہ پیٹ کر دیتا ہوں کہ ان کا کنفرم نہیں کہ ان کو ایساس کے فرد پروگرام میں شامل کیا جائے گا یہ تو بعد میں چیک کرنے کے بعد ہی بتا چلے گا اس کو کلیر کر دیا جائے گا تو آگے چل کے اس کے متعلق بھی جیسے کوئی اپ ڈیٹ آتی تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کو دے دوں گا اور دوستو جو پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں کوئی معذوری نہیں ہے ہمیں معذوری کے اندراز کیلئے کہا جا رہا ہے تو ان کے لئے میں یہ کہوں گا کہ ان میں سمپل سا اندراز کروانا ہے کوئی معذوری نہیں ہے تو چکتے کے بیٹھ جائیں اگر کوئی معذوری ہے تو آپ لوگوں نے پہلے اپنا سین ایسی بنوانا ہے وہ معذوری والا اس کے بعد جو اپنے اندراز کیلئے جانا ہے تو نہیں ہے تو آپ نے بس سمپل سا فارم بروانا ہے پھر اس کے بعد بیٹھ کرنا ہے تو ان کو محصول ہونا شروع ہو جائیں گے تو دوستو آئے ہو کیا آپ کو یہ کلیر ہو گیا ہوگا سب سمج میں آگیا ہوگا اگر کوئی سوال باقی ہو کچھ پوچھنا ہو تو آپ مجھے کمٹ باکس میں آج میں پوچھے گا انشاءاللہ میں آپ کو وہیں پر گائیڈ کر دوں گا تو دوستو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ